بندوق فائر کرتے ہی جب ایک گولی کروڑ پتی کو لگ جاتی ہے تب اس کروڑ پتی کو اپنے آخری سمہ میں یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی جندگی میں 100 روپے کو 11 کروڑ روپے میں بدلا اسی یاد آتا ہے کہ آج سے جب 30 سال پہلے جب وہ 20 سال کا تھا تب اس نے ڈیلی کے 100 روپے بچانے شروع کر دیئے تھے یعنی کہ مہینے کے 3000 روپے اور تب اسے اس کے پاپا نے شٹاک مارکٹ کے بارے میں بتایا تھا اور بتایا تھا کہ شٹاک مارکٹ کے اندر ہم کسی بھی کمپنی کے شیئرز کلی سکتے ہیں جس کے بدلے ہمیں اس کمپنی کے اندر حصہ داری ملتی ہے اور وہ کمپنی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور جب ہم اچھے شٹاک پک کرتے ہیں تب ہمیں ایئرلی 20 سے لے کر 25% کا ریٹرن تو آرام سے مل جاتا ہے اور پھر اس انسان نے پینڈ کومنڈ میں دیئے ہوئی لنک سے اپنا ڈیمنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا کے 3000 روپے شٹاک مارکٹ میں لگانے شروع کر دیئے اور اسے ایئرلی 25% کا ریٹرن ملنا شروع ہو گیا ہر مہینے 3000 روپے لگانے پر اس کے پاس میں ایک سال میں ہو گئے 36000 روپے دو سال میں اس کے پاس میں ہو گئے 81000 روپے دس سال میں اس کے پاس میں ہو گئے 11,97,000 روپے اور 30 سال بعد فائنڈی اس کا ٹارگٹ اس نے اچیو کر لیا اور اس کے پاس میں ہو گئے 1,61,000 روپے